موسیقی اسلام علیکم جہ شری رام سسریہ کال اور گوڈ ایوننگ میں ہوں اردو کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں بھیجا فرائی جی ہاں بھیجا فرائی کے نئے اپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہی ہے ہمیشہ ہی میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ جس جس نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ساتھ ساتھ جی بیل آئیکن کو بھی اگر آپ لوگ کلک کر دیں گے تو جی آپ کو فوراں ہی نوٹیفیکیشن مل جائے گا جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے گی بلکل ہم چلتے ہیں آج کی نیوز کی طرف اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک بار پھر جائے شری رام کہا ہے اور میں نے آپ سے بتایا ہی تھا کہ مجھے شارو خان کو میں نے دیکھا تھا جائے شری رام کہتے اور مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے بھی سوچا کہ میں بھی بھیجا فرائی میں جائے شری رام ہی بولا کروں گی لیکن کیا ہم سب سے پہلے وہ شارو خان کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور پھر آپ سے بات کرتے ہیں جائے شری رام جی اور یہ تھے شارو خان اور شارو خان نے بھی کہا جائے شری رام اور ساتھی ساتھ مکیش انبانی کے بیٹے موجود تھے اور جن کی شادی ہے اور وہ بھی جائے شری رام کہہ رہے تھے لیکن اب آپ کہیں گے کہ اس میں آخر نیوز والی کیا بات ہے ایسی کیا بات ہے جو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم اس پہ بات کریں گے ایک ٹویٹ ہماری نظر سے گزری جس میں کہ شارو خان کو کافی برا بھلا کہا گیا کہ انہوں نے جائے شری رام کیوں کہا اور ان کو شرم دلائی گئی ان کو کہا گیا کہ مسلمز ایسے نہیں ہوتے ہیں مسلمانوں کو ایسے نہیں کہنا چاہیے یہ بہت غلط ہے اور اس کے لیے یقیناً شارو خان جو ہیں وہ سب سے بڑے قصوروار ہیں کہ انہوں نے جائے شری رام کا اور یہ باتیں کس نہیں کہیں یہ باتیں کہیں جی زید حامد صاحب کی ٹویٹ ہے اور زید حامد صاحب کی ٹویٹ میں یہ سب کچھ کہا گیا ہے اور لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر جا کر اور اس کے بعد جو ہے بہت سے لوگوں نے جو ہے اس کے بعد کافی مزاگ بھی بنایا اور کہا کہ جی یہ کہاں سے شارو خان کو روک رہے ہیں یہ کہاں سے شارو خان کو سبق پڑھا رہے ہیں لیکن بہرحال انہوں نے ظاہر ہے کہ زید حامد صاحب نے شارو خان کو یہ بات کی تو ہم نے کہا چلے ہم بھی آپ کو یہ خبر بتائی دیں لیکن بہرحال ایسا کچھ نہیں ہے اور جائے شری رام کہنے سے کوئی مسلمان جو ہے وہ خطرے میں نہیں آجاتا میرا خیال ہے یہ بات زید حامد صاحب کو سمجھنی ہی چاہیے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جی جو کہ اب پرائیم منسٹر اور پاکستان بن چکے ہیں انہوں نے جی اوتھ بھی لے لیا ہے جی ہاں اوتھ لے لیا ہے لیکن یہ کہ نواز شریف صاحب کافی اداس اور پریشان لگ رہے ہیں شہباز شریف صاحب نے جو ہے اپنی تقریر میں پہلے دن ہی جو ہے وہ نہ تو بات کی پاکستان میں وہ پرابلمز کو سالف کیسے کریں گے کس طرح سے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے ٹرمز کو بہتر کریں گے جو کہ ہمیشہ سے نواز شریف صاحب کہتے رہے کہ اگر وہ پرائی منسٹر بن گئے تو سب سے پہلے وہ جتنے بھی ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں چاہے وہ ایران ہو افغانستان ہو بھارت ہو یا چائنا ہو سب کے ساتھ اپنے ٹرمز کو ٹھیک کریں گے یہ بات کئی بار نواز شریف صاحب نے کہی لیکن شہباز شریف صاحب جو ہے انہوں نے جو ہے وہ پرائی منسٹر بندے کے ساتھ ہی جو پہلی بات کی انہوں نے بھارت کا نام نہیں لیا انہوں نے پرائی منسٹر موڈی کا نام بھی نہیں لیا لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جی کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں کشمیر میں بڑا ظلم ہو رہا ہے بارت میں کشمیر میں بہت زیادہ ان کے اوپر جو مسلمان ہیں ان کو تنگ کیا جا رہا ہے اور اسی قسم کی اوٹ پٹانگ باتیں جو ہمارا ہر پرائی منسٹر بننے کے ساتھ ہی کہتا ہے وہی سب کچھ جو ہے وہ نواز شریف کے بھائی شہباز شریف صاحب نے کہا اس کا مطلب یہ کہ چاہے وہ نواز شریف صاحب جب پرائی منسٹر بنتے ہیں تاب چاہے عمران خان آتے ہیں شہباز شریف آتے ہیں یا انوار الحق کاکر جو کے کیا ٹیکر پرائی منسٹر تھے وہ آتے ہیں چاہے ان میں سے کوئی بھی آتا ہے پاتے کے ساتھ ہی کشمیر 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 کا گانا گاتا ہے اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ سکرپٹ رائٹر ایک ہی ہے ان سب کے لیے جو تقریریں لکھی جاتی ہیں ان سب کے لیے جو لکھ کر دیا جاتا ہے کہ بیٹا تم نے یہ پڑھنا ہے جا کر اس لکھنے والے کا میرے خیال ہے کہ جو تعلق ہے یا جو اس کی جو انہیں لکھ کر دیتا ہے کہ کیا پڑھنا ہے آپ نے میرے خیال ہے وہ سکرپٹ رائٹر ایک ہی ہے اس لیے کوئی خاص پریشانی کی بات نہیں ہے کوئی خاص حیران ہونے کی بات نہیں ہے یقینا جب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہٹیں گے پرائیم نیسٹر شپ سے اس کے بعد وہ وہی کریں گے جو عمران خان نے کیا تھا عمران خان نے کیا کیا تھا آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب جب پرائیم نیسٹر شپ سے ہٹے اور اس کے بعد انہوں نے جبنی پولٹیکل ریلیز وغیرہ کی تھی اس میں عمران خان نہ صرف یہ کہ پی اے موڈی کی تعریفیں کرتے دکھائی دیئے ان کا کہنا تھا کہ دیئے وہ بہت ہی اچھے انسان ہیں وہ جی کرپشن نہیں کرتے ان کی باہر کوئی پروپرٹیز نہیں ہیں بہت اس طرح کی باتیں عمران خان نے کی اور یہی باتیں جو ہے اس سے پہلے بھی جو پرائیم نیسٹرز رہے پاکستان کے جب وہ چلے جاتے ہیں پرائیم نیسٹر شپ سے اس کے فوراں بادی ان کو بھارت میں سو طرح کی اچھائیاں دیکھنی شروع ہو جاتی ہیں لیکن جب پرائیم نیسٹر رہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے اوپر کس طرح کا پریشر ہوتا ہے کہ اس طرح سے انہوں نے اپنے کام آپ کو بنا کے رکھنا ہوتا ہے اگر نہیں میں پرائیم نیسٹر ہوں تو اس لیے وہ جو باتیں کرتے ہیں میرے خیال ہوں ان چیزوں کو اتنا سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے بہت سے لوگ پاکستان میں ہماری ہیں جنرلسٹ اور انیلسٹ ایسے بھی ہیں جو یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ آخر بھارت نے ابھی تک شہباز شریف صاحب کو مبارک بات نہیں دی ہے کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب پرائیم نیسٹر شپ پہ پہنچے ہوتے اور یا نواز شریف صاحب اس وقت پاکستان کے پرائیم نیسٹر بن گئے ہوتے تو یقیناً بھارت نے بہت پہلے ہی مبارک بات دے دینی تھی لیکن ایسا نہیں ہوا ہے اور بھارت جو ہے وہ پاکستان جو پرائیم نیسٹر بنے شہباز شریف صاحب ان کو مبارک بات نہیں دے رہا کب دے گا؟ باتا نہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ خیال یہ ایک کرٹیسی ہوتی ہے ہر ایک کو کہنا ہی ہوتا ہے آپ کو کوئی کنٹری پسند ہو نہ ہو آپ کو کوئی پرائیم نیسٹر اچھا لگے نہ لگے ایک مبارک بات جو ہے وہ ہر کنٹری پہتی ہی سب کو انتظار ہے کہ آخر وہ مبارک بات کب آئے گی خاص طور پر شہباز شریف صاحب کے فالوورز تو انتظار کر ہی رہے ہوں گے ورنہ تو جب عمران خان بنے تھے تب بھی مبارک بات آئی تھی جب نواز شریف صاحب بنے تھے تب بھی آئی تھی تو ہر باری مبارک بات آئی جاتی ہے ہو سکتا ہے پی ایم موڈی سوچ رہے ہوں کہ باقی سب لوگ بھی مبارک بات دے دیں تو وہ آخر میں شاید بات کریں لیکن خیر دیکھتے ہیں کہ کیا سلسلہ چلتا ہے فیلحال تو سعودی عرب نے مبارک بات دی ہے اور چائنہ نے یہ دو کنٹریز ابھی تک ہیں جنہوں نے شہباز شریف صاحب کو پرائی مینسٹر بنے پہ مبارک بات دی ہے یہ اور بات ہے کہ ان دونوں میں سے یقیناً کوئی بھی جو ہے وہ خوش نہیں ہو رہا ہوگا شہباز شریف صاحب کو دیکھیں شہباز شریف صاحب جو ہے ایک بار پہلے بھی پرائی مینسٹر رہ چکے ہیں اور وہ کس طرح کے پرائی مینسٹر رہے ہیں وہ بھی سبھی کو یاد ہے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے سبھی جانتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ صرف اور صرف ایک پپٹ کی طرح ہی کام کیا کرتے تھے ایسے تو خیر سبھی کرتے ہیں لیکن شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کھل لم کھلا کہا کرتے تھے کہ ہاں جی میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں ہاں جی میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرتا ہوں اور اسی قسم کی باتیں جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کہا کرتے تھے شہباز شریف صاحب کی کئی کلپس جو ہیں وہ بھی بڑی وائرل ہوئی جس میں ایک اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی آپ یہ ماں سمجھئے کہ میں مانگنے آیا ہوں لیکن ہاں مجبوری ہے تو اس لیے کہنا تو پڑے گا اسی قسم کی باتیں شہباز شریف صاحب کرتے رہے ایک بار پھر شہباز شریف صاحب کو لائے گیا ہے کہ ایک بار پھر وہ یہی کچھ کریں گے وہ ڈیفرنٹ کنٹریز میں جائیں گے کیا ڈونیشن مانگنے کے لیے میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں میں میں ترکی ہو کے آیا ہوں اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں آپ سمجھیں گے شاید ہی مانگنے آیا میں مانگ نہیں آیا لیکن مجبوری ہے ہمارا جس طرح ماضی میں پہشتر سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹا دیں تو میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جی تو یہ تھے شہبہ شریف صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جتنے ڈائم آپ نے ہمارا ساتھ دیا تو کچھ وقت اور ساتھ دے جی ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے دکھائیں گے پتہ نہیں ہم موثر کے بل کب تک کھڑے رہنے والے لیکن یہ کہ پاؤں پہ کب کھڑے ہوں گے یہ تو خیش شہبہ شریف صاحب نے کوئی ٹائم فریم ہمیں نہیں دیا ہے بات ہم کریں گے کے پی کے کی جی ہاں کے پی کے کہ ایک ڈسٹرکٹ ہے کڑک وہاں پہ جی تقریباً بیس سال کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جی سنو فال ہوئی ہے یعنی کہ برف باری ہوئی ہے موسم بارل چینج ہو رہا ہے اس وقت بھی اسلام آباد میں جہاں میں موجود ہوں واپے دو تین دن سے بارشیں ہو رہی تھیں اور موسم جو ہے ٹھیک تھاک تھڈا ہو گیا لیکن سب لوگ یہ بھی شکر کر رہے ہیں کہ بارشیں ہو رہی ہیں اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جب گرمی آئیں گی سب سے پانی کی ضرورت پڑے گی اور جس طرح سے بتایا گیا ہے کہ بھارت نے جو پانی روک دیا ہے پاکستان کا اس کو لے کر بھی تھوڑے بہت لوگ جو ہیں وہ پریشانے زیادہ پریشان نہیں ہے اس لیے کہ کئی لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس ڈیم وغیرہ تو ہے نہیں تو وہ پانی جو آ بھی رہا تھا وہ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ وہ ضائع ہو رہا تھا اور ہمارے خود کے کسی کام نہیں آ رہا تھا ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی یہ جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ لوگ جو آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی آصف علی زرداری اور ان کے ساتھ ہیں جی محمود خان اچکزئی جی ہاں دونوں جو ہے وہ پریزیڈنسی کے لیے زور لگا رہے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب کے پیپر سنائے کے فیلال ریجیکٹ ہوئے ہیں اب ہو سکتا ہے آگے جا کے دوبارہ ایکسپٹ ہو جائیں آصف علی زرداری جو ہیں وہ بھی صدر بننے کے لیے پوری طرح سے دوڑ میں شامل ہیں کہاں تک کامیاب ہوں گے یہ تو خیرانے والا وقت بتائے گا لیکن چانسز کافی روشن ہیں ہم بات کریں گے ایک بار پھر جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب کی بندوق اور ڈنڈے کے زور سے بہتری نہیں آئے گی یہ کہنا ہے سراج الحق صاحب کا وہ کس کو کہہ رہے ہیں یہ بندوق اور ڈنڈے کس کے پاس ہوتے ہیں یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ساتھی اسطور ابھی تک جی ابھی تک پولیس کی حراست میں ہی ہیں اور اسطور کو آج ابھی تک ان کو رہا نہیں کیا گیا ہے پہلے پانچ دن کا ریمانڈ دیا گیا تھا ان کے لیے اور اب تین دن کا مزید دے لیا گیا اب دیکھتے ہیں کہ آخر ان کو کب رہا کیا جائے گا بات کریں گے خیبر پختون خان کی جی اکیپی کے بارش اور برف باری کا امکان ہے مزید بارش اور مزید برف باری یعنی کہ سوپل کا ماں پہ بتایا جا رہا ہے کہ امکان ہے اور یقینا لوگ جو ہیں وہ مزید کچھ دنوں کے لیے سردی منانے کے لیے تیاری پکڑ لی ہوگی انہوں نے یہ آپ کو جی راحت فتح لی خان دکھائی دے رہے ہیں جی ہاں راحت پتھے لی خان جو کہ آہ کافی فیمس سنگر ہیں اور گانے سے زیادہ پچھلے دنوں ایک آدمی کو مارنے پیٹنے کے لیے مشہور ہوئے تھے اور جس سے وہ پوچھ رہے تھے بتاؤ بوتل کہاں ہیں بتاؤ بوتل کہاں ہیں اس کے بعد اس آدمی کو خوب مار رہے تھے اور بعد میں یہ پتہ لگا کہ جی وہ انہوں نے کہا جی میں تو وہ کوئی پڑاوا پانی تھا جس کو پھوک کر کسی والوی صاحب نے دیا تھا وہ بوتل تھی لیکن بارا لوگوں کو یقین نہیں آیا لیکن یہ ضرور بتا دوں جی آہ ان کو کلین چٹ مل گئی ہے منی لانڈرنگ کیس ان کے اوپر چل رہا تھا اور کہا یہ جا رہا تھا کہ منی لانڈرنگ کیس میں انوالو ہے رہات پتھے لی خان صاحب آج کل آہ گانے کے علاوہ ہر طرح کی ایکٹیوٹیز میں انوالو دیکھتے ہیں جس میں وہ جسے کہنا چاہیے گی شراب کی بوتل کے لیے کسی کو مارتے ہوئے دیکھے جسے بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں ہوں تو پڑھا ہوا پانی تھا اور اسی طرح سے منی لانڈرنگ کیس بھی ان کے اوپر چل رہا تھا اور اس میں سے بارا لوگوں کو کلین چٹ مل گئی ہے اور یقینا وہ اس پہ خوشی منا رہے ہوں گے چترال میں سکول نائنٹھ مارچ تک بند رہیں گے جی ہاں نو مارچ تک چترال میں سکول بند رہیں گے اور اس کا ریزن جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ موسم ماہ پہ کافی خراب اور کافی برباری اور بارش اس وجہ سے جو ہے وہ بچوں کو کہا ہے کہ جی نائنٹھ مارچ تک وہ گھروں میں ہی رہیں مریم نواز کا لاہور میں پنجاب کا پہلا سرکاری کینسر ہسپٹل بنانے کا اعلان جی ہاں عمران خان تو لاہور میں اوریڈی شاکت خانم ہسپٹل بنا چکے ہیں کینسر کا اور اب مریم نواز نے سرکاری ہسپٹل بنانے کا اعلان کیا ہے سرکاری کینسر ہسپٹل جو ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ پنجاب میں بنائیں گی اب دیکھتے ہیں کہاں تک کامیاب ہوتی ہیں کہاں تک بناتی ہیں اور واقعی میں اپنی بات پہ کہاں تک جمعی رہتی ہیں بات کریں گے ایک بار پھر سعودی عربیہ کی جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عربیہ نے ہنڈریٹ ٹنز آف اڈیٹس یعنی کہ خجوریں جو ہیں وہ پاکستان کو دی ہیں بڑی عجیب بات ہے کہ آہ باقی کنٹریز کے ساتھ بزنس کرتے ہیں ان کو آہ کئی کئی ملین اور کئی کئی بلین ڈالرز کا بزنس دیتا ہے سعودی عرب لیکن پاکستان کو صرف خجوریں دے کے ٹرخا دیا گیا ہے رمضان کا پیکج کہہ کر اب یہ اور بات ہے کہ ہم نے خود اپنی حالت کر لی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے ہاں رمضان وغیرہ میں زکاة خیرات اور اسی طرح کی چیزیں لینے کے لیے پاکستان ہر جگہ پہنچ جاتا ہے جو ایک افسوس نگ بات ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن انفرچنیٹلی ایسا ہی ہو رہا ہے یہ آپ کو جی دردر آ رہے ہیں آسفلی زرداری صاحب بلاول بٹو اور ساتھ ہیں ان کے پاکستان کے باپ جی آہ آرمی چیف یہ جی میں نہیں کہی پاکستان کے باپ وہ تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے اور عمران خان نے یہ بتایا نہیں کہ جی وہ کون لوگ ہیں جو ہر تین سال کے بعد باپ بدل لیتے ہیں لیکن آرمی چیف اور آسفلی زرداری اور بلاول بٹو زرداری کی یہ پکچر کافی وائرل ہے آج کل دو دن سے آر سوشل میڈیا پر لیکن یہ ضرور ہے زرداری صاحب کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایک بل پیش کیا گیا ہے جی یہاں سینٹ میں پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک بل پیش کیا گیا ہے اور کہا یہ گیا تھا کہ جی یہ سوشل میڈیا کے اوپر بین لگانے کے لیے اس طرح کا بل لائے گیا ہے جی آپ جو پیپلز پارٹی ہے وہ انہی انہی دو لوگوں کی آسفلی زرداری اور ساتھ ساتھ بلاول بٹو زرداری کی ہی ہے یہ پارٹی اور ان لوگوں نے جی یہ بھی کہا ہے کہ جی وہ بل جو پیش کیا گیا وہ بل جو کہا گیا کہ جی پیش کر دیا گیا ہے سینٹ میں پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ سوشل میڈیا جس میں انسٹرگرام فیس بک آر ٹویٹر اور یوٹیوب سبھی کے اوپر بین لگائے جائے کہ کوئی چائنہ موڈل لانے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ بل جی ہاں اس بل کو واپس لے لیا گیا ہے اور یقینہ نہیں جو پروٹیسٹ شروع ہوئے پاکستان میں اس کے بعد اس کے اوپر لوگوں نے بہت شور بچایا اس کے ساتھ ہی جی یہ بل جو ہے پیپلز پارٹی نے واپس لے لیا ہے اب پیپلز پارٹی یہ ہوشیاریاں کیوں مار رہی تھی اور کس کے کہنے سے کر رہی تھی یہ تو خیرکلگ ڈیبیٹ ہے لیکن یہ ضرور ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو ڈرائیا دھمکایا بہت جا رہا ہے میں نے جی آہ لاسٹ ویڈیو جو بنائی تھی بیجا فرائیہ نہیں جو بنائی تھی وہ میں نے بات کی تھی اس کے اندر آہ راہل گانڈی کی تھی یا راہل گانڈی جی جو یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان سے بھی زیادہ برا حال ہے بھارت میں لوگوں کا اور آہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو جابلس لوگ ہیں یا انیمپلوئیڈ لوگ ہیں وہ بھارت میں پاکستان سے زیادہ ہیں تو ایک تو لوگ اچھے سے یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی پاپلیشن کتنی ہے اور بھارت کی اس کے مقابلے میں کتنی زیادہ ہے تو ظاہر ہے وہ فرق تو بیچ میں تھا ہی لیکن اس کے علاوہ بھی میں نے کئی باتیں کی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ جو بھارت ہے اس کی اکانومی جس طریقے سے گروہ کر رہی ہے ورلڈ لارجسٹ تھرڈ لارجسٹ اکانومی بننے جا رہی ہے اور اسی طرح سے پی ایم اس کے بعد جی مجھے بھارت سے تو خیر کچھ گالیاں پڑھنی ہی تھی تو وہ مجھے پڑھ گئی لوگوں نے برا بھلا کہا کہ یقیناً وہ راہل گاندی صاحب کے فین ہوں گے فالوورز ہوں گے انہوں نے تو کہا ہی لیکن ایک تو پاکستان سے بھی اٹھ کر آئے اور انہوں نے اردو میں لکھ کر مجھے بہت ہی لانتان کی اور مجھے یہ کہا کہ مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے کہ میں اس طرح کی بات کروں اور مجھے کافی برا بھلا کا لیکن یہ کہ وہ تو مجھے ادازت تھائی کہ پاکستان سے بھی کچھ لوگ اٹھیں گے جو کہ یقیناً راہل گاندی جی کے فین ہوں گے اور وہ اسی قسم کی بات کریں گے لیکن کہ میں کرٹیسائز نہیں کر رہی تھی میں ایک فیکٹس بتا رہی تھی اور مجھے نہیں پتا کہ راہل گاندی جی کو کون ان کی باتیں یا پوائنٹس لکھ کر دیتا ہے جو وہ کسی بھی پولٹیکل ریلی میں جا کے بات کرتے ہیں کیونکہ جو بات انہوں نے کی تھی یہ بھارت کے لوگوں کو لے کر یا بھارت میں لوگوں کی حالت بتانے کے لیے وہ بارہ لحظہ پاکستانی جو ہم ہمیں یہاں سے جو بھارت نے دکھائی دیتا ہے جو ہم پاکستان سے بیٹھ کے جس بھارت کو دیکھتے ہیں اس حساب سے مجھے ان کی بات بالکل بھی ٹھیک نہیں لگی کر ہم آگے بڑھیں اور ہم بات کریں گے ایک بار پھر چمن بورڈر کو چمن بورڈر پر پانچ مہینے کے بعد جو ہے تیجارتی سرگرمیاں بحال جی ہاں چمن بورڈر کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا تقریباً فائم منس کے بعد جو ہے ایک بار پھر وہاں پہ جو بزنس ٹریڈ جو چل رہی تھی یا جو ایکٹیوٹیز تھی بزنس کو لے کر وہ ایک بار پھر بحال کر دی گئی ہے ایک بار پھر کنٹینیو کرنا شروع کر دیا اب کتنے دن رہے گا یہ امن اور یہ کاروبار یہ تو خیر ٹائم نہیں بتائے گا لیکن بار پھر چمن بورڈر جو ہے وہ ایک بار پھر کھول دیا گیا ہے اور وہاں پر یہ ساری ایکٹیوٹیز جو ہیں جو بزنس یا ٹریڈ جو چلا کرتی ہے وہ پھر ایک بار شروع کر دی گئی ہے یہ جی دو لوگ ہیں لطیف خوصہ صاحب اور شیر شیر افضل مروت جی آئی یہ دونوں جو ہیں یہ سو گئے جس وقت شہباز شریف صاحب اپنی تقریر کا رہے تھے جبکہ اتنا شور تھا ہنگامہ تھا اس کے باوجود یہ دونوں لوگ جو پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں یہ دونوں سو گئے اور نہ صرف یہ سو گئے بلکہ آج جب بلاول بٹو زرداری بلکہ کل سو رہی ہے ویڈیو تو میں رات کو بنائیے میں نے تو جو بلاول بٹو زرداری جو ہیں ان کی جب تقریر ہوئی ایک دن پہلے تو اس میں بھی بہت ہی شور شرابہ تھا بہت زیادہ شور مچا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان کی پوری کوشش تھی کہ بلاول بٹو زرداری جو ہیں وہ اپنی بات جو ہے کمپلیٹ نہ کر پائیں لیکن کیل بلاول صاحب بھی ڈٹے رہے وہ بھی لگے رہے اور انہوں نے بھی بات پوری کر کے ہی دھم لیا شہباز شریف صاحب نے بھی جب تقریر کی تھی اپنی تو بہت شور مچا اور اتنا وہ گھبر آئے کہ انہوں نے بجائے یہ کہنے کے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے پرائیم منسٹر بنایا گیا اس کے بجائے وہ یہ کہہ بیٹے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جی مجھے اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا ہے اب یہ بات انہوں نے قسمیں کہی لیکن خیر لوگوں نے ان کی بات پکڑ لی اب آپ چاہے جو مرضی کہہ دیں گلتی سے کہہ دیا مو سے بات نکل گئی کچھ ہو گیا لیکن لوگوں نے چھوڑا نہیں اور لوگوں نے خوبی ان کی کلاس لی سوشل میڈیا پر بھی اور ویسے بھی ان کا خوبی مزاگ بنا کہ وہ پرائیم منسٹر بننے کے بعد بھی اپوزیشن لیڈر بننے میں زیادہ انٹرسٹ شو کر رہے تھے کیا اس طرح تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بہت سے چھوٹے چھوٹی باتیں جو ہیں وہ بڑے بڑے دیشوں میں ہوتی رہتی ہیں لیکن کیا ہم یہاں سے چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اپنے بہت سارا خیال رکھئے گا ہستے رہیے اسکراتے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی تو جب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ شکریہ